اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن سبجیکٹ اردو تو پیارے بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے عابد مناوری عابد مناوری مشہور غزل کو شائر گزرے ہیں تو انہوں نے غزلوں کے ساتھ ساتھ نظموں میں بھی طبع ازمائی کی ہے تو آج ہم انہی کی بائیو گرافی پڑھیں گے گوری نندن بالی نام تخلص عابد ٹونٹی سیون میئی نائنٹین تھٹی ایٹھ ایسوی کو جمہوں میں پیدا ہوئے زلہ جمہوں کے تحصیل اکھنور میں واقع گاؤں مناور ان کا وطن تھا تو ان کے گاؤں کا نام تھا بیٹا مناور تو اسی نسبت سے انہوں نے عابد مناوری اپنے نام کے ساتھ مناوری لکھا ہے نائنٹین ففٹی فور عیسوی میں میٹرک پاس کرنے کے بعد تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے کالج میں داخلہ لیا لیکن تعلیم مکمل نہ کر سکے چنانچہ نائنٹین ففٹی سکس عیسوی میں حکومت کے محکمہ پنچائت میں ملازم ہو گئے شائری کا آغاز کالج کی تعلیم کے آخری دنوں میں ہوا پہلی غزل نائنٹین سکسٹی ون عیسوی میں چھپی غزلوں کا پہلا مجموعہ جون نائنٹین سکسٹی ون عیسوی میں بہار غزل کے انوان سے چھپا اس پر انہیں ریاستی کلچرل اکادمی کی طرف سے سال کی بہترین تخلیق ہونے کا عزاز ملا دوسرا مجموعہ شمیم گل نائنٹین سکسٹی سیون عیسوی میں زیور تباہت سے آراستہ ہوا اس پر بھی انہیں ریاستی کلچرل اکادمی کا پہلا نام ملا غزلوں کا تیسرا مجموعہ برجستہ نائنٹین ایٹی اور عیسوی میں سامنے آیا ان کی غزلوں کا ایک مجموعہ دیو ناغری رسم الخط میں رمجھم کے نام سے شائع ہوا ہے اے جنت کشمیر کے نام سے نائنٹین سکسٹی سکس عیسوی میں انہوں نے کشمیر سے متعلق نظموں کا ایک مجموعہ ترتیب دیا عابد کی غزلیں متنو مزامین کی حامل ہیں مین ان میں کافی تنو ہے ان کی شائری کا افق خاصا وسی ہے انسانی تجربات کا شاید ہی کوئی پہلو ایسا ہو جسے ان کی ہانہ دیکھا جا سکے ان کے اسلوب کی اہم خصوصیت سادگی اور بے ساختگی ہے انہوں نے نازک جذبات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے چھوٹی بہروں میں کہی گئی ان کی غزلیں خاصی سراہی گئی ہیں غزلوں کی نئی روایت سے بھی انہوں نے استفادہ کیا اور فکر کی گہرائی پیدا کی پیارے بچوں آج اتنا ہی آپ اسے اپنی فیر کاپی پہ لکھ کر اسے اچھی طرح سے یاد کرنا